بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کا شبخہ کا آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ قبولِ توبہ مطلب ہماری توبہ قبول کیسے ہوتی ہے اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے ہماری توبہ قبول ہو گی توبہ کرنے کے بعد طائب کے ذہن میں ایک سوال اُدرتا ہے کہ کیا اس کی توبہ بارگاہی رب العزت میں قبول ہوئی ہے یا نہیں اس کا صحیح جواب اللہ تعالیٰ خواب یا معاف کی حالت میں طائب کو دے دیتا ہے اور بعد میں انسانی دل میں اس قسم کی لیکی کی طرف مائل کرنے والے جذبات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے یا توبہ کے بعد روحانی فضل کے آغاز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ بارگاہی رہے میں توبہ قبول ہو گئی ہے برکیف اگر توبہ سب کا بیان کردہ شرائط کی مطابق ہوگی اور سچے دل سے ہوگی تو ضرور قبول ہوگی توبہ کا اصل تعلق انسانی دل سے ہے جس کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ دل کی کیا کیفیت ہے جس سے اس کا تعلق کیا ہے اور اللہ سے اس کی کیا نسبت ہے تو ایسا دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل ہی دل میں توبہ کے ذریعے عبد اور مابود کہ درمیان حجات کو دور کرتا ہے دل ایک ایسا آئینہ ہے اگر وہ گناہوں اور خطاؤں کے زنگار سے پاک صاف ہو تو اللہ کے نور کی اماجگاہ ہے لیکن اگر آدمی سے کوئی گناہ سرسد ہو جائے تو یہ گناہ آئینہ دل کو گندہ کر دیتا ہے مگر انسان کی عبادت اور نیکیاں نور بن کر دل کی ظلمت اور تاریخی کو ختم کر دیتی ہے اور جب بھی ظلمت کا غلبہ ہونے لگے تو توبہ ایک ایسی عبادت صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے جس سے دل کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور دل پاک صاف ہو جاتا ہے دل کی پاکی سے دل میں ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جس سے اللہ انسان کی باطنی نگاہ کو کھول دیتا ہے اور پھر اس کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں خود اللہ تعالی سے پتا چل جاتا ہے باقی اللہ کی رحمت ایسی وسعت والی ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر جائے تو اس توبہ وہ اللہ تعالی ضرور شرف قبولیت بخشتا ہے مگر قبولیت توبہ کے بارے میں یہ عمر بھی ذہن نشین رفنا چاہیے کہ توبہ کر کے برائیوں کو عملی طور پر ترک کر دینا چاہیے رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا بھی جزب لازمی ہے اگر توبہ کر کے ساتھ ساتھ برائی بھی جاری رکھی جائے تو توبہ ہرگز قبول نہ ہو خواہ زبان سے انسان لفظ توبہ جتنی مرتبہ چاہے کہتا جائے کہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ تو یہ ناقص توبہ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل سے سچے دل سے ایک کوئی گناہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری اس گناہ سے توبہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو پھر شرط لازم ہے کہ وہ گناہ بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا لیکن اگر بار بار آپ اس گناہ کو کروں کریں گے یا جان بوجھ کے کریں گے اگر غلطی سے دوبارہ بھی ہو جائے تو ہمیں پھر توبہ کر لینی چاہیے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک آپ کی سانس ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی توبہ قبول ہونے سے پہلے ہی آپ کی موت آجائے اور آپ اس گناہ کو چھوڑ بھی نہ سکیں اس لیے ہر وقت گناہوں سے دور رکھنا چاہیے اور اللہ سے گناہوں سے دور رکھنے کی دعا ماننے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ نصیر عطا فرمائے آج کیلئے اتنا ہی اب اگلے ایک نئے ٹوکٹ کے ساتھ حاضر ہو کے تک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ